یہ ہے وقت میڈیا آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے زلہ ایٹا کے جلے سر میں جو دنیا بھر میں اپنے گھنگرو اور گھنٹی کے لیے مشہور ہے اور دوسری اور یہاں کی مشہور درگاہ حضرت سیدنا ابراہیم شاہ رحمت اللہ علیہ ہندو مسلم ایکتہ کی پرتیک بنی ہوئی ہے اسی درگاہ پر دو مئی دو ہزار انیس کو سات سو باسٹھویں ارس مبارک کے موقع پر ایک عظیم الشان آل انڈیا مشاعرے کا انقعود کیا گیا درگاہ انتظامیہ کمیٹی کے ادھیاکش ہیں جناب موین الدین خان صاحب اور سچیف ہیں محمد شکیل خان صاحب اور اس مشاعرے کے کنوینر رہے عدب نواز شخصیت جناب محمد صغیر خان صاحب جو جلے سر میں اور انڈیا مشاعروں کے ذریعے اردو تہذیب کو فروغ دے رہے ہیں بس شورا کی اس لحظائی آپ کی طرف سے ہوتی رہنی چاہیے آئیے صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تو اس تک آتے ہوئے پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا میں گر پڑا تھا کسی شخص کو اٹھاتے ہوئے پھر اس کے بعد عطا ہو گئی مجھے تاثیر میں رو پڑا تھا کسی کو غزل سناتے ہوئے کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تعلیہ بجاتے ہوئے تو تو یہی شاعری کا میراج ہے کہ شاعر جب آپ تک پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ سے گزرتا ہے شاعر وہ پیغام بھی دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو اٹھانے کے لئے خود گر جائیں دوسروں کے گھر کی آگ بجانے کے لئے اپنا دامن جلالیں اور مشاعروں میں وہ مرہرہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی کہانی کو جب سنتے ہیں تو ہستے ہستے آپ کی آنکھوں سے آسو نکل پڑتے ہیں یہ شاعری کی بیراج ہوتی ہے آئیے اس خوبصورت سفر کو آگے بڑھاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں تنویر فیروز آبادی صاحب سے فیروز آباد جو بہت مشہور ہے اپنی سنت کے لئے بھی اور اپنی شاعری کے لئے بھی میں اسی سرزمین سے تنویر فیروز آبادی کو آواز دے رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں جناب تنویر فیروز آبادی صاحب صدر محترم کی اگازت لیتے ہوئی چار مصرے سماتھ فرمائیں جلیت سرمین پہلی بار میری حاضری اور یہ چار مصرے سماتھ فرمائیں اس میں تو کوئی شک نہیں حسن سلوک کا اس میں تو کوئی شک نہیں حسن سلوک کا اس میں تو کوئی شک نہیں حسن سلوک کا تم کو ہے اختیار تمہارے دیار میں تم کو ہے اختیار تمہارے دیار میں مجھ کو گلے لگاؤ یا تھکرا دو دوستو مجھ کو گلے لگاؤ یا تھکرا دو دوستو آیا ہوں پہلی بار تمہارے دیار میں آیا ہوں پہلی بار تمہارے دیار میں مجھ کو گلے لگاؤ مجھ کو گلے لگاؤ یا تھکرا دو دوستو آیا ہوں پہلی بار تمہارے دیار میں آیا ہوں پہلی بار تمہارے دیار میں کیا کہنے بھائی 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 پہلی مرتبہ جلیسر میں پڑھ رہے ہیں اور آپ سے انہوں نے گزاری بھی ایک پہلی مرتبہ آئے ہیں یہ امتحان ہوتا ہے کسی شاعر کا سننے والے کا بھی لیکن پہلا پرچہ ان کا اچھا گیا ہے اور مجھے یقینے کے سمتحان مقام میں بہتے ہیں اگلے شیئر کے لئے تیار رہیے اٹھتی ہے بے گناہوں پہ تلوار آج بھی اٹھتی ہے بے گناہوں پہ تلوار آج بھی تلوار آج بھی اٹھتی ہے بے گناہوں پہ تلوار آج بھی ہوتا ہے خون حق سرے بادار آج بھی ہوتا ہے خون حق سرے بادار آج بھی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنی دعاوں سے نواز لیا اب میں شیئر حاضر کرتا ہوں کل بھی تھے اور ناغم کے خریدار آج ہیں بہت خون کل بھی تھے اور ناغم کے خریدار آج ہیں کل بھی تھے اور ناغم کے خریدار آج ہیں خوشیوں کا حل کوئی ہے تلوار آج بھی بہت خوشیوں کا حل کوئی ہے تلوار آج بھی بہت خوب ہائے یہ کیسا دورے طرف کی ہے دوستو ہائے یہ کیسا دورے طرف کی ہے دوستو ہائے یہ کیسا دورے طرف کی ہے دوستو دیکھو ہزاروں لوگ ہیں بیکار آج بھی دیکھو ہزاروں لوگ ہیں بیکار آج بھی میں بہت خود نصیب ہوں مجھے ماجی صاحب نے بھی دعاوں سے نواز لیا اور یہ شیر مجبور بے قلسان کو کوئی پوچھتا نہیں مجبوروں بے قصوں کو کوئی پوچھتا نہیں مجبوروں بے قصوں کو کوئی پوچھتا نہیں پاتے ہیں عزتیں یہاں زردار آج بھی پاتے ہیں عزتیں یہاں زردار آج بھی ہر ساتھ پر ہے وقت کا پہرا لگا ہوا ہر ساتھ پر ہے وقت کا پہرا لگا ہوا ہر ساتھ پر ہے وقت کا پہرا لگا ہوا ہے زندگی غریب کی دشوار آج بھی ہے زندگی غریب کی دشوار آج بھی ہر ساتھ پر ہے وقت کا پہرا لگا ہوا ہے زندگی غریب کی دشوار آج بھی جس بات میں ناپ کا کوئی مفاد ہو جس بات میں ناپ کا کوئی مفاد ہو مفاد ہو اس بات سے ہے آپ کو انکار آج بھی مقتصور محمد کیا کہیں کل بھی خدا پرست تھے جو حق پرست تھے کل بھی خدا پرست تھے جو حق پرست تھے کل بھی خدا پرست تھے جو حق پرست تھے تنویر وہ ہے صاحبِ کردار آج بھی تنویر وہ ہے صاحبِ کیا کہنے میں بھی اٹھتی ہے بے گناہوں پہ تلوار آج بھی ہوتا ہے خونِ حق سرِ بازار آج بھی ہائے یہ آج کیسا ترقی کا دور ہے دیکھو ہزاروں لوگ ہیں بیکار آج بھی جنابِ تنویر کے حضابادی نے وہ تمام مسائل وہ تمام دکھ اور درد بیان کیا جو کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کا درد ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری آپ کی سماعتوں سے آپ کے تلو تک پہنچ رہی تھی اور آپ نے ان کو دادو تحسین سے بھی نوازا اور ان کو بہت کامیابی کے ساتھ رخصت کیا جتنی سادگی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات کہیں لیکن جس اثر انداز جو آپ پر اثر انداز ہو رہی تھی بلکل میٹھی چھوری کی طرح ان کی غزل تھی کہ وہ اس سادگی کے ساتھ آپ کو کہیں نہ کہیں متاثر کر رہی تھی دوستو مسائل بہت سے ہیں اس ملک میں جو آپ کا اور ہمارا درد ہے آگ پانی میں لگانے کو کہا جاتا ہے پھول پتھر پہ اگانے کو کہا جاتا ہے جس کی مٹی سے بزرگوں کی مہک آتی ہے وہ وطن چھوڑ کے جانے کو کہا جاتا ہے تو یہ تمام درد یہ تمام دک جو شاعر اپنی شاعری کے ذریعے پیش کر رہا ہے لیکن تنویر روز آبادی کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے صرف شاعری کی زبان میں اپنی بات کی اور آپ کا دل جیتنے کی کوشش کی آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوئن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس مشاعرے کبھی سمیلن ناتیا مشاعرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملیں کانٹیک نمبر ہے 999-7640-286